سرلی عمری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی اما بعد وقت کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انہا الحسین مصباح الحدا والسفینة النجا معزز ناظرین و ناظرات المہدی ٹی وی نیو جرزی کی سٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں اس وقت ہم لائیو ہیں اور یہ مرہون منت ہے حضرت حجت الاسلام والمسلمین جنابِ ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب قبلہ مدزلہ العالی ان کی کاوشوں کا المہدی ٹی وی آپ نیو یارک سے ایک طویل عرصے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں لیکن نیو یارک سٹوڈیو کے بعد نیو جرزی سٹوڈیو سے یہ پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے محسوس کیا کہ نورت امریکہ میں چونکہ العلماء ورثت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں اور اللہ نے جو انبیاء بنی نو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے ہر نبی کی ذمہ داری اور حدف یہ تھا کہ انسان کو ہدایت مل جائے انسان ہدایت یافتہ ہو جائے تو علماء کی ذمہ داری بھی وہی ہے چونکہ انبیاء کے وارث ہیں علماء تو ڈاکٹر صاحب قبلہ نے اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے نیو جرزی سٹوڈیو سے ہدایت کے عنوان سے الہدہ پروگرام کے نام سے یہ سلسلہ جو شروع کیا ہے بحمد اللہ آج اس سلسلے کا پہلا اور تعارفی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جیسے کہ قبلہ جناب مولانا حادی باقی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا آپ لائیو سوال بھی کر سکیں گے اور جو جو آپ کے ذہن میں مسائل ہیں چاہے وہ فقہی ہوں تاریخ کے حوالے سے ہوں یا کسی بھی عنوان سے ہوں مکتب اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں اس چینل کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں ان سوالوں کے جواب بھی انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ ہماری قوم کے ہر طبقے کو مدنظر رکھتے ہوئے چاہے اس میں بچے ہوں جوان ہوں بزرگ ہوں مرد و خواتین ہوں چونکہ ہدایت کی ضرورت ہر کسی کے لیے ہے اور یہ ہدایت ہمیں تو الحمدللہ اس مکتب اہل بیت کے ذریعے سے میسر ہے لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس ہدایت کو سنا جائے اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آیا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے پروردگار بحمدللہ وہ جو انبیاء اس دنیا میں آئے ہر نبی کی ذمہ داری اور کوشش ہدایت تھی تو اللہ نے ہر نبی کو ہدایت کے لیے بھیجا اور اپنے آخری نبی کو جو ہدایت کے لیے بھیجا ساتھ ایک کتاب بھی بھیجی اور اس کتاب کے تعارف میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب کیسی کتاب ہے ہدل للمتقین کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے تو ہدایت کا عنوان انتہائی وسیح ہے پروردگار نے انسان کو خلق کیا اور انسان سے تقاضہ کیا ہے فرمایا اے انسان میں نے کائنات کی ہر چیز کو تیرے لیے خلق کیا یہ لہلہاتی کھیتیاں یہ باغ یہ چشمیں یہ دنیا کی نعمتیں یہ تیرے لیے ہیں لیکن اے انسان تو میرے لیے ہے فرمایا اے میرے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا تو ہدایت انسان کا مقصد و حدف جو ہے وہ ہدایت ہے انسان اس دنیا میں آیا اس دنیا میں انسان کی زندگی چونکہ ہر دور میں رحمان کا نمائندہ بھی رہا ہے اور شیطان کا نمائندہ بھی رہا ہے لیکن بحمد اللہ اللہ نے ہمیں حادی عطا کیے اور اللہ نے ان حادی عطا کر کے ہمیں شیطانی حملوں سے محفوظ رکھا ہے لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان حادیوں سے ہم کچھ ہدایت لیں اور اس پہ عمل کریں بحمد اللہ اس مکتب اہل بیت میں فخر ہے مکتب اہل بیت کا کہ اللہ نے ہمیں جو معصومین عطا فرمائے ہیں یہ معصومین اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے دیئے اور ہر معصوم کی زندگی ہدایت سے منور ہے اور ہر معصوم اگر ہم کسی ایک معصوم کی زندگی کو لے لیں اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اس روش پہ ڈھالیں اگر ہم شجاعت سیکھنا چاہیں علی بن ابی طالب کی ذات ہمارے سامنے موجود ہے ہمیں سخاوت کا درست چاہیے حسن مجتب اہلہ السلام کی ذات ہمارے سامنے موجود ہے ہم سبر کا دست لینا چاہیں حسین شہید کربلا ہمارے سامنے موجود ہیں عبادت میں دیکھنا چاہیں جناب سید سجاد ہمارے سامنے موجود ہیں تو ضرورت اس عامر کی ہے کہ ہم اپنے معصومین کی زندگیوں سے اس ہدایت کو لیں اور اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں اے انسان فرمایا گیا کہ تمہاری یہ زندگی جو انتہائی محدود ہے آج کل کے دور میں زندگیاں ویسے ہی کم ہو گئی ہیں ساٹھ یا ستر سال میں کہوں اگر سو سال کی زندگی بھی ہو اور اس زندگی کو اس زندگی کے ساتھ اگر ہم موازنہ کریں اے انسان اگر تو سو سال بھی اس دنیا میں رہے اور اس دنیا میں سو سال رہنے کے بعد پھر بھی تیرا انجام موت ہے اے انسان تو اس سو سالہ زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دے پھر اللہ اس نہ ختم ہونے والی زندگی کو تیری مرضی کے مطابق کر دے گا تو ضرورت اس کی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے نوجمان ہماری خواتین و مرد اپنی زندگیوں میں اہل بیت علیہ السلام کے درس کو لے کے آئیں تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے اپنی زندگیوں کو منور کریں اور علماء جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں ان علماء سے رابطے میں رہیں اس لیے فرمایا کہ اے انسان تین طرح کی زندگیاں تم اپناو تین طرح کے بنو چوتھی قسم کے نہ بنو یا تو یہ ہے کہ عالم بنو اگر عالم نہیں بن سکتے متعالم بنو اور اگر شاگرد بھی نہیں بن سکتے تو علماء سے رابطے میں رہو فرمایا چوتھی قسم جو ہے وہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی طرف جاتی ہے کبھی بھی اس طرف نہ جانا تو علماء کے ساتھ رابطہ اپنے علم کو بڑھاتا ہے اور ہدایت ملتی ہے تربیت ملتی ہے اور یہ ہی ہماری زندگیوں کا حدف ہے چونکہ اس دنیا میں ہم آئے اس زندگی کو ہم گزارتے ہیں لیکن یہ زندگی گزارنا ہمارا حدف نہیں ہے ہمارا حدف کامیابی ہے ہمارا حدف بہت کامل اور بلند حدف ہے اس لئے اہل بیت نے ہمیں کمال کی طرف لے جانے کے لیے ہماری زندگیوں کو کمال کی طرف لے جانے کے لیے اپنی زندگیاں گزاریں اور اہل بیت کی تعلیمات سے ہمیں یہی ملتا ہے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا آج کے والدین بالخصوص مغربی ممالک میں ان ممالک میں جہاں ہم رہتے ہیں والدین مصروفیات کی وجہ سے اپنے بچوں کو اتنا وقت نہیں دے سکتے انتہائی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نوجوان نسلیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے مکتب سے وابستہ ہیں وہ اس عنوان سے نہیں رہ رہے کہ جس طرح سے الحمدللہ ہمیں تعلیمات محمد و اہل بیت محمد ملتی ہیں تو اب چونکہ سوال آنا شروع ہو گئے ہیں تو میں زیادہ مظاہم نہیں ہوں گا انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو میں جناب واپس درخواست کرتا ہوں جناب علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین صندرالوی صاحب قبلہ سے کہ وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں ناظرین و ناظرات آشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں ہر دو مولانا صاحبان نے ہدایت کے عنوان پر گفتگو کی ہے ابھی کیونکہ کالز آ رہی ہیں تو جب تک ہمیں کال نہیں آتی اس وقت تک ہم ایک گزارش اور کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہدایت کے لیے جو ٹولز ہیں وہ یہ ہیں کہ حادی کو مبلغ کچھ آئیے کہ وہ سب سے پہلے تو خود بعمل ہو باکردار ہو دوسروں کو پھر وہ ہدایت کریں ہدایت کے ابزارب ہونے کی جو صلاحیت ہے اس کے لیے عقل حلال ضروری ہے کہ انسان اگر حلال کھائے گا تو ہدایت کا اثر ہوگا اور اگر حرام کھائے گا تو ہدایت کا اثر نہیں ہوگا بلاد مغرب میں جو ہم ڈی ریلنگ دیکھ رہے ہیں مس گائیڈنس دیکھ رہے ہیں اس کی ایک وجہ مشکوک غزائیں ہیں برا ماحول ہیں ماں باپ کی غفلت ہے مراکز دین کی رسکشیاں ہیں ہمارے ایگوٹیزم ہیں انا کے مسائل ہیں جھوٹی عزتیں ہیں ہمیں ہدایت کے لیے اخلاص کامل کے ساتھ آگے آنا ہوگا ایک واقعہ